بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز مزید نئے ٹوٹ کے دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر چائے کی پتی بیکار ہو جائے تو اسے واننش والے فرنیچر پر رگڑنے سے فرنیچر کی چمک بڑھ جاتی ہے عام طور پر شیشے کے گلاس ایک دوسرے کے اندر رکھنے سے چپک جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں گلاس کے اندر برف یا برف والا پانی ڈالیں اور پھر اوپر کے گلاس کو گرم پانی کے برتن میں ڈبو دیں تو گلاس لہیدہ ہو جائیں گے کمزور لوگ اگر روزانہ دستانے انجیر کھا لیا کریں تو دبلہ پن ختم ہو جائے گا ٹوٹ کے سیروں پر اگر موم تھوڑا سا لگا کر رکھ دیں تو ٹوٹ کئی دن تک تازہ رہیں گے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے چاولوں کے ڈبے کے پیندے میں نیم کے سوکھے ہوئے پتے رکھ دیں تو ڈبے میں کیڑے مکوڑے داخل نہیں ہوں گے پوپیتہ سینے کی بلگم کو دور کرتا ہے پیٹ کے امراض کے لیے مفید ہے اور نظام میں انہزام کو درست کرتا ہے جن لوگوں کو پاؤں میں بہت پسینہ آتا ہے وہ جوتہ پہننے سے پہلے وہ جوتے پہننے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر پھٹکری پیس کر لگائیں تو پاؤں میں پسینہ نہیں آئے گا جس پانی میں انڈے اُبالے جائیں اس پانی کو تھنڈا کر کے پودوں میں ڈالا جائے تو پودے دیزی سے بڑھتے ہیں اگر مسورے پھولے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوروں پر لگائیں دن میں تین بار لگانے سے مسوروں میں تکلیف نہیں ہوگی آلو کی چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑائی میں تھوڑی سی پھٹکری ڈال دیں تو چپس بہت خستہ اور سفید ہوگی چہرے کا میک اپ اتارنے کے بعد کسی کریم یا کلنزنگ ملک کی بجائے اگر کچھا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کا میل بھی نکل جائے گا اور جلد بھی نرموں ملائے محسوس ہوگی کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اسے فوراں ٹیلکم پاورڈر چھیڑک دیں چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمیں گا اگر کچھن میں کھانا بناتے ہوئے ہاتھ جل جائے تو جلے ہوئے پر کبھی بھی فوراں پانی مر ڈالیں کیونکہ اس طرح کرنے سے آپ کی جلد پر جلنے کا نشان پڑ جائے گا جو کہ اتنی جلدی نہیں جائے گا اس طرح آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا لہٰذا جلے ہوئے پر کبھی بھی پانی مر ڈالیں اگر جل جائے یا اس پر باپ پڑ جائے تو فوری طور پر گھر میں کوئی بھی دعا میسر نہ ہو تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ پریشان ہونے کی بجائے آلو کا دکش کر کے لگا لیں آپ جلن محسوس نہیں کریں گے اس طرح ٹماٹر پیس کر لگانے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے بعض اوقات تیز گرم چائے کا گھونٹ بڑھنے سے یا گرم گرم کچھ کھانے سے زبان جل جاتی ہے اس کی جلن کم کرنے کے لیے دو کیلے کھا لیں یا تھوڑی مقدار میں دودھ پی لیں اگر دودھ تھوڑی دیر کے لیے موں میں روک کر رکھا جائے تو بھی بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے پتھری کو ختم کرنے کے لیے ایک اہم چیز پتھری کو ختم کرنے کے لیے ایک اہم چیز پتھر جٹ کا پوتا ہے اس کے پتوں میں قدرت نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ بہت جل پتھری کو ختم کر دیتی ہے اسی لیے اگر کبھی پتھری کی شکایت ہو جائے تو پتھر جٹ کے کچھ پتے توڑ لیں اور انہیں کھاتے رہیں پتھری ختم کرنے کے لیے یہ ایک سیر ہے مسور کی دال پکاتے ہوئے اگر اس میں حلدی آدھا چائے کے چمچ ڈال دیں تو دال جلدی گل جاتی ہے پالگ اپالتے ہوئے اگر اس میں چٹکی بر کھانے کا سوڈا شامل کر لیا جائے تو اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا اور ذائقے میں بھی فرق نہیں آتا کریلے صاف کر کے نمک لگا کر آدھا گھنٹہ رکھ دیں اور اس کے بعد مسل کر دھویں کرواہت بلکل ختم ہو جائے گی بندی گوش بناتے وقت اگر اس میں کچھے آم کے چھلکے ڈالیں تو اس کی لیس ختم ہو جائے گی سیب یا آلو چھیل کر رکھیں تو ان کا رنگ تبدیل ہونے لگتا ہے اس سے بچنے کے لیے سیب یا آلو کاٹ کر تھنڈے پانی میں ڈال دیں اور اس پر دو تین کطرے لیمو کا رس نہیں چوڑ دیں رنگ کا تبدیل نہیں ہوگی چاول اوبالتے وقت اگر ان میں ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈال دیا جائے تو چاول دانے دار اور کھلے کھلے بنیں گے اچار کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے تھوڑی سی ہنگ پلاسکٹ کی تھیلی میں ڈال کر اچار میں ڈال دیں اس سے اچار خراب نہیں ہوگا بلڈ پریشر نارمل روزانہ صبح لیسن کے دو جوے اور ایک چائے کا چمر شہد کھانے سے بلڈ پریشر بلکل نارمر رہتا ہے دانت مسوڑے مضبوط شہد کو سرکے میں گھولیں اور اس کی کولیاں کریں دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے ٹماتر اور لیمو محفوظ کریں ٹماتر کبھی کبھی مہنگے ہو جاتے ہیں جب سستے داموں ملتے ہوں تب زیادہ لے لیں تو گرینڈ کر کے فریزر میں برق جمانے والے کیوب ٹری میں جمالیں پھر تھیلے میں ڈال کر نکال کر رکھ لیں بعد میں جتنا استعمال کرنا ہو کیوب کی شکل میں ڈالیں تازہ ٹماتر کا ذائقہ ملے گا لیمو سستے ہوں تو انہیں بھی آپ اسی طرح فریز کر کے استعمال کر سکتی ہیں آلو کیمہ خوشبودار آلو کیمہ جب پکائیں تو اتارنے سے پہلے اس میں آدھی گھٹی ہرہ دنیا کٹ کر ڈال دیں تو کھانے میں مسالے دار بریانی سی خوشبو آئے گی آلو کالے نہیں ہوں گے بچوں کے لیے گھر میں بنائی جانے والے چپس کے آلو کٹنے کے بعد ان کو تھوڑی سی پھٹکری ملے پانی میں ڈال کر دھولیا جائیں تو پھر چپس سفید رہے گی آلو کالے نہیں ہوں گے روٹی نرم پھولی ہوئی جب آٹا گوندے تو نمک اور پانی کے ساتھ دو کھانے کے چمچ کوکینگ اور پانی میں شامل کر کے آٹا گوندے روٹی نرم ہوگی اور پھولے گی بھی کریم بلائی کھٹی نہ ہو کریم یا بلائی کو کھٹا ہونے سے بچانے کے لیے اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر تھنڈی جگہ رکھیں گوش کی باز ختم کرنے کے لیے ایک کھانے کا چمچ آٹے کی بوسی چھڑک دیں اور دس منٹ بعد دھولیں اگر دودھ میں ارکے لیمون ملا کر صبح چہرے پر لگایا جائیں تو چہرہ خوبصورت نکھرائے گا اگر پھل وغیرہ کھانا کھانے کے بعد کھایا جائیں تو دانتوں میں میل نہیں جمتی اگر مو میں کوئی زخم نہ ہو اور مو سے بدبو آئے تو سمجھ لیجئے میدے میں کوئی خرابی ہے مٹاپا دور کرنے کے لیے شہد اور گرم پانی دی ہے اور انسان دبلہ پتلہ ہو جاتا ہے نمک اور شہد سے دان صاف کیجئے دان چمک اٹھیں گے اگر ہونٹوں پر سیاہی یا نلاہٹ آ گئی ہو تو لیمون اور گلیسرین استعمال کریں آہستہ آہستہ نلاہٹ دور ہو جائے گی اگر کوہنی کالی ہو گئی ہو تو لیمون کاٹ کر اس کے آدھے حصے میں کوہنی رکھ کر لیمون کو گمائیں تمام میل کوہنی پر آ جائے گی اور کوہنی بلکل صاف ہو جائے گی اگر آپ کے چہرے پر کھیل مہا سے نکل آئے ہیں تو آپ ایک اونس گلیسرین لے کر اس میں دو عدد لیمونی چوڑ لیں اور چہرے پر روزانہ ملیں فائدہ پہنچے گا ہاتھ وغیرہ جل جائے تو چونے کے پانی میں شکر گھور کر جلے ہوئے مقام پر لگانے سے فورا آرام آ جائے گا اگر کان میں پانی چلا جائے تو پیاس کے ارک کے دو چار بوندیں کان میں ڈال دیں درد نہیں ہوگا بکری کا دودھ بخار کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے اگر بخار تیز ہو تو بکری کا دودھ ہاتھ پاؤں اور سر پر ملیے بخار فوراں اتر جائے گا گرمی میں اگر گوشت رکھنا ہو تو اسے سرکے اور پانی سے تر کیے ہوئے کپڑے میں لپیٹ دیجئے گوشت کافی دیر تک خراب نہیں ہوگا مکھیہ ناک پر دم کر دیتی ہیں تو کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی جگہ پتینا لگا دیں تو مکھیہ نزدیک نہیں آئیں گی تو فرینڈز یہ تھے میرے آج کے نئے ٹوٹ کے امید کرتی ہوں یہ نئے ٹوٹ کے آپ کے بہت کام آئیں گے ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی